موسیقی اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری پچھلی ویڈیو جس کے اندر ہم نے فورلوپ کے متعلق پڑھا تھا وہ آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو رہی ہے تو آج کے دن ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اپنی نیکسٹ لوپ کو جو کہ وائل لوپ ہے لیکن اس کو سٹارٹ کرنے اس پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا بلکہ ویڈیو کو مکمل دیکھنے بکوز لوپ ایک ایسا ٹوپک ہے جس کے بغیر پروگرامنگ انکمپلیٹ ہے تو اگر آپ کو لوپ کے اندر ایشو آتے آپ کو لوپ اچھی طرح سے یوز کرنے نہیں آتے تو آپ ایک اچھے پروگرامر نہیں بن سکتے کسی بھی لینگویج کے اندر لوپ ایک امپورٹنٹ ٹوپک ہے تو اب ہم اپنی دوسری لوپ کو جو کہ وائل لوپ ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے اپنا سمپل پروگرام انوائیمنٹ کریئٹ کیا ہو ہے جس کے اندر ہم کوڈ کو لکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا یہاں پر ایک ویریبل انیشلائز کروں گا تو انٹ یہاں پر میں اپنا ایک ویریبل انیشلائز کروں گا انٹ نم نیم کا اور اس کے اندر ایک ویلیو بھی سٹارٹ کرواؤں گا تو ویلیو میں سٹارٹ اس کے اندر اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ ہم نے بھئی جس طرح ہم نے فور لوپ کے اندر ٹیبل پرنٹ کیا تھا تو یہاں پر بھی ہم ایک ٹیبل ہی پرنٹ کریں گے تو یہاں پر ہم کریں گے ایک اور ویریبل انیشلائز انٹ آئے اور اس کو میں ایک انیشل ویلیو دے دوں گا ون کی تو آئے ہمارے پاس ایک ویریبل ہے جو کہ ہم پروگرام کاؤنٹر کے لیے یوز کریں گے لوپ کاؤنٹر کے لیے یوز کریں گے کہ اس کو ہم نے یوز کیس طرح سے کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے سیمپلی کیورڈ دکھنا ہے وائل اور اس کے بعد آپ نے اپنی کنڈیشن کو ٹائپ کرنا ہے آئے پلیس اینڈ ایوال ٹین اوکے تو یہ ہماری کنڈیشن آگئی اور اس کے بعد آپ نے بریکٹس لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر پروگرام کی جو مین کوڈنگ ہے یعنی کہ آپ نے جو کام کروانا ہے وہ لکھنے یعنی کہ میں یہاں پر ایک ٹیبل کو پرنٹ کروانا چاہتا ہوں تو سی آؤٹ اور ہمارا نمبر ملٹیپلائی بائی آئے اور اینڈ ایل تاکہ لائن سپریٹ ہوتے رہے اور اس کے بعد ہم نے اپنے آئے کے اندر یعنی کہ انکریمنٹ بھی تو کروانا ہے نا کہ ہر بار لوپ کی ویلیو چینج ہو تو آئے پلس پلس یہاں پر کر دیں گے اوکے اور اس کو میں تھوڑا سکم کر دیتا ہوں اور نیچے سے بھی یہ جو ہے اس کو بھی اوپر کر لیتا ہوں اوکے تو یہ ہمارا وائل لوپ کے ذریعے سیم پروگرام کریئٹ ہو چکے ہیں تو میں اس کو رن کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا آئے گا اوکے تو ہمارا پروگرام ایکزیکیوٹ ہو چکا ہے اور وہ ہم سے انپوٹ مانگ رہے تو میں یہاں پر فائیو کر دیتا ہوں تو فائیو کیا تو ہمارا جو مکمل ٹیبل ہے وہ پرینٹ ہو چکا ہے یعنی کہ ہم سیم کام فور لوپ سے بھی کر سکتے ہیں اور وائل سے بھی کر سکتے ہیں سیم ایزوٹیز جو بھی ہم کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد آئے ہاپ سو کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کس طرح سے وائل لوپ کو یوز کرنے یہ سینٹیکس ہے اس کا تو آپ اس کے اندر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں وائل لوپ کو یوز کیا ہے تو چلیے اب ہم پروسیڈ کرتے ہیں اگلی لوپ کے اندر جو کہ ہے ڈو وائل تو ڈو وائل لوپ بھی وائل کی طرح ہے زیادہ مشکل کام نہیں ہے میں سارے کا سارا کام نہیں کرنے والا جسٹ وائل لوپ کے شروع میں جانے والا ہوں یہ ساری چیزیں تو میں نے سیم ہی رکھنی ہے بکوز ہم نے ٹیبل ہی پرینٹ کرنے ہیں تو یہ ہم نے سارا کام ایسی رکھنے ہیں تو ڈو نیم کا ایک ویریبل ہے ڈو لکھنے کے بعد بریسی سکتے ہیں بریسیس کے اندر ہم نے اپنا مین کوڈ لکھنے ہیں مین کوڈ میں وائل والا ہی وہاں پر لکھوں گا تو سی آؤٹ نم ملٹیپلائی بائی آئے اور اینڈل سوری اینڈل تو یہ آگیا اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وائل کے اندر سے آپ نے جو بھی کام کیا وہ ختم کر دینا ہے اور جب بھی آپ نے ڈو وائل کو یوز کرنا ہے تو آپ نے انکریمنٹ اپریٹر جو ہے وہ ڈو کے اندر لکھنا ہے یہاں پر وائل کے اندر تو ہم وائل کے اندر لکھ رہے تھے نا تو یہاں پر آپ نے ڈو کے اندر لکھنا ہے تو یہاں پر میں اس کو کٹ کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں ایک اور بڑا ڈیفرنس جو وائل اور ڈو وائل کے اندر ہے کہ ہم نے جب وائل لوپ کو یوز کیا تو ہم نے وائل کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر یوز نہیں کیا تھا لیکن ڈو وائل کے اندر ایسا کرنا پڑتا ہے آپ سیم کام جو ہے وہ تینوں لوپ سے کر سکیں ایزی میتھڑ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جو مردی یوز کر لیں جسے آپ کو ایزی لگے لیکن جو ڈو وائل لوپ ہے اس کے اندر اور باقی لوپ کے اندر ایک بڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نمبر کوئی بھی ہو کنڈیشن نے ایک بار چلنا ہی چلنا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کنڈیشن چاہے غلط ہو چاہے فالز ہو نمبر نے ایک بار یعنی کہ نمبر نے ایک بار کہہ رہا ہوں ہمارا جو پروگرام ہے اس نے ایک بار ہمیں آؤٹپٹ دینی ہی دینی چاہے ہماری کنڈیشن پرو ہو یا فالز ہو اوکے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا آئے گا تو میں نے پہلا رننگ آپریشن ایکزیٹ کے اور اس کو ہی دوبارہ سے ایکزیکیوٹ کرتا ہوں تو یہاں پر ایرر آ رہا ہے تو میں نے آپ کو پچھلی اپنی ویڈیو کے ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ہم ایرر کس طرح پائنٹ کرتے ہیں جس لائن پر ایرر پوائنٹ ہو رہا ہے اس سے اوپر والی لائن کو دیکھیں گے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وائل کے بعد اپنے سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر یوز کرنا ہے لیکن جب آپ خالی وائل لوک یوز کریں گے تو آپ نے وہاں پر نہیں کرنا یہاں پر میں اس کو یوز کر لیتا ہوں اور دوبارہ سے پروگرام کو رن کر دیتا ہوں اوکے تو ہمارا پروگرام یہ بھی ایکزیکیوٹ ہو چکا ہے تو میں یہاں پر ایٹ لکھ دیتا ہوں ایٹ کم ٹیبل پرینٹ کر دیں تو رن کیا تو ہمارا جو ٹیبل ہے وہ پرینٹ ہو چکا ہے یعنی کہ آپ تینوں کی تینوں کام ایک ہی لوپ سے کر سکتے ہیں ایزی میتھڑ ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو تینوں لوپ سمجھ آگئی ہوں گی تو اگلی ویڈیو کے اندر ہم اپنا کام سٹارٹ کریں گے نیسٹڈ لوپ کی مدد سے یعنی کہ نیسٹڈ لوپ کیا ہوتی اور ان کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے تو آئی ہاپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ہمارے چینل کے ساتھ لنک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے اندر ابھی کے لیے اللہ حافظ